دوزار اٹھارہ سے لے کر ان تین سالوں میں جو ہمارے پنجاب میں ہم ہیومر رائٹس جو پالیسی لے کر آئے ہیں اور اس پالیسی یقینی طور پر پہلے پالیسی مجود تھی لیکن وہ اتنی جو ایکٹیولی کام نہیں ہو سکتا تھا جو ہماری جو انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہیں ان کے ساتھ تو پھر اس کے ساتھ ہم نے ایکشن پلین کو جوڑا اور پھر اس کے ساتھ ابھی جو ہمارے ساتھ تقریبا پنجاب میں ڈیٹس ہو کے قریب جو آرگنیزیشنز کام کر رہی ہیں جن کا بنیادی مقصد ہی جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میناریٹی کا جو بجٹ ہے وہ چار سو فیصد بڑا ہے پہلے اس منسٹری کا بجٹ جو پچاس کروڑ ہوتا تھا اب یہ موجودہ حکومت میں ڈھائی عرب کے قریب چلا گیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں سب سے بڑا ایک میجر کام ہوا ہے جو کہ اس حکومت کے دور میں ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں لیجسٹریشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پنجاب میں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آپ اگر دوزار اٹھارہ سے پہلے کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو یہاں پہ بہت سارے چیلنجز تھے اسپیشلی فورس کنورجن میں اور بلاس فیمی کیسے میں بہت ساری ہمارے پاس اس طرح ایکزمپل تھی تو ہم نے اس پر آ کر جو تنگ ٹینک سے ان کے ساتھ کی تو کس طرح ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو پہلی دفعہ پنجاب میں انٹرفیت ہامانی کی پالیسی جو ہے اس کو لانچ کیا گیا اور جس کو سپریم کورٹ نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا اور انہوں نے اس بات کی کمیٹمنٹ کی کہ ہم تمام جو باقی صوبے ہیں اس میں بھی اس کو لاغو کیا جائے گا